بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوگے تیریت سے ہوگے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے سائے میں رکھے آمین آج میں بنا دی ہوں مشری کی بریانی جس کی ریسیپی میں اپنوں کو دے دی ہوں تو آئے میں مشری کی بریانی کے مسالے بتاتی ہوں یہ ڈیڑھ کلو ڈانگری ہے ڈانگری کی مشلی ہے یہ اور یہ چار پیاس ہے چار پیاس بڑی ہے یہ جو میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے تلنے کے لیے چاول ہے باسپتی چاول ہے یہ بریانی کے یہ بھی ڈیڑھ کلو ہے تین ٹاماتر دلے کے مرچے دلے کے اس میں پندرہ بیس مرچے دلے کے مرچے زیادہ دلے کے کیونکہ مشلی کی بریانی تیز اچھے لگتی ہے آدھی گھٹھی یہ لسن ہے اور ایک پیس ٹکڑا یہ ادرک کا ہے تو یہ ہم سب چوپر کریں گے موٹا موٹا سا کوٹ لیں گے جیسے یہ مسالے ہیں جو مشلی کے مسالے میں جو گرے بھی بنیں گے یہ دھنیا کا ایک چمچے کھانے کا یہ کھانے کا ایک چمچے یہ لال مرچے کا پوڑر ہے یہ بھی کھانے کا ایک چمچے اور یہ گرم مسالہ پیساوہ ہے گھر کا ہی ہے یہ بھی کھانے کا ایک چمچے اور یہ آدھی چمچ چائی کے گھلدی ہے زیرہ ہے آدھی سے بھی کم چمچ زیرہ ہے پیساوہ نمک ہے ایک کھانے کا چمچ کالی مرچی ہے چائی کا ایک آدھا چمچ اور کٹیوی مرچے ہے چائی کا ایک چمچ یہ سب ہم مسالے میں ڈالیں گے جو مشلی کا بنائیں گے اور یہ جو مشلی کو ہم فرائی کریں گے اس میں بھی ہم 20-25 لسن کے جو لے گے اور یہ لیں گے مرچے لیں گے ہم 10-25 مرچے ہیں اور یہ چائی کا ایک چمچ ہم لسن ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے اور اس میں حلدی بھی ڈالیں گے یہ ہم سب پیس کے مشلی کو لگائے گے بریانی میں یہ پدینہ اور دھنیا مرچے یہ ہم ڈالیں گے چاولوں کے اوپر یہ سب ہم ڈالیں گے اور املی کا پیس بھی ڈالوں گی میں کیونکہ میں دہی نہیں داری ہوں تو میں ٹاماٹر اور املی کا پیس ڈالوں گی بریانی میں مشلی کا جب میں مسالہ بنا لوں گی تو اس میں ڈالوں گی تیل ڈال دیں آپ اپنے حساب سے تیل ڈال دیں پیاس تلنے کے لیے تیل ڈال چکے ہوں میں یہ گرم ہو رہے ہیں یہ کم از کم آدھی پیالی تیل ہو گئے اس میں ہم ابھی پیاس کر لے گے براؤنس ہی کر لے گے پیاس جب تل دوام ہوتی ہے ہم چاول بھی دھنکے لگ دیں گے تاکہ خودے سے 10-15 میٹ چاول بھیگ جائے مچھلی کو ہم 10-15 میٹ نمک لگا کے رکھیں گے اور پھر اس کے بعد دھو دیں گے کیونکہ نمک لگا کے رکھو تو مشلی میں پھیکا پند نہیں ہوتا ہے اب ہم مشلی میں نے دھو کے رکھ لیا تھا اب میں اس میں ایک چاہی کا چمچ ہلدی دا رہی ہوں اور یہ زیرا لسل اور ہری مرچوں کا جو ہری مرچے تھی وہ پیس کے میں نے اس کا پیز بنا دیا ہے پیس لیا ہے اس کو یہ لگا دیوں یہ لگا کے ہم فرائی کر لیں گے پہلے اور پھر مسالہ ہم بعد میں بنائیں گے یہ نمک بھی دالیں گے یہ سب مسالہ میں اس میں مکس کر دوں گے اچھے سے ہم اس کو لگا لیں گے اس کو فرائی کر کے لگا دیا ہے اس طرح سے اب ہم اس کو فرائی کرنے رکھ دے گے ہم ہلکے سے اس کو فرائی کریں گے کیونکہ مسلی تو بہت زیادہ نہیں ہم اس کو فرائی کریں گے پس ایسا تو ہم اس پک جائے اور مسالے میں پک جائے گی دب دے مسلی تو زیادہ پکانا نہیں پڑتا سیاس اکی لال ہو چکی ہے اور یہ اور ہو جائے گی پس میں مسالے دالتا ہوں گے اور میں اس میں آلو بھی دال دوں گے کیونکہ میرے بچے آلو کھاتے پسٹلی میں آلو دالتا ہوں گے مہنم اس لی کے بریانی میں آلو نہیں دالتا ہوں گے یہ لسن، عجرت اور حالی مرچے یہ میں موٹا موٹا سا پیس لیں گی جیسا ہم کونٹ کے ڈالتے ہیں ویسا ہمیں پیس لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے پیس لیں گے ہم اس کو اور پھر وہ پیاس کر جائے گی تو میں اس میں پھر آپ کو بتا ہوں گی ڈالنا مسالے سارے یہ دیکھیں میں نے تینوں چیزیں پیس لیے لسن، لگرک اور حالی مرچے یہ اتنا موٹا موٹا منا چاہیے یہ اتنا موٹا ہونے چاہیے اپنے اس میں سارے مسارے ڈال رہی ہیں ہنیاں، کٹیوی مرچے، کالی مرچے لال مرچے، گرم مسالہ کھلوی、 کھلوز و نمک سارے میں نے مسالہ اس میں دول دیا گے سکتے ہیں اور سکتے ہیں ملتے ہیں سکتے ہیں جمعہ ملتے ہیں موسیقی 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 اس میں گل گئے اب میں اس میں ملی کا پیس دار دوں گی جیسا تیز اور کھٹا ہوتا ہے تو مسالہ اچھا بھی لگتا ہے اور بریانی بھی مزے کی لگتی ہے مچھلی کی بریانی مچھلی کی بریانی میں تیز اور کھٹا اچھا ہونا چاہیے تو بہت مزے کی بنتی ہے اب میں اسے سائٹ میں کر دوں گی اسے میں سائٹ میں رکھ رہی ہوں ہٹاری میں اسے میں اور پانی رکھ دوں گی پانی چڑھا دیا ہے میں نے اور یہ سارے مسالے میں نے گرم مسالے سابق نکال کے رکھا تھا اس میں تیز پتہ ہے دو دالچینی ہے تھوڑا سا زیرہ ہے لونگ ہے بڑی لائچی ہے اور بریانی کے پھول ہے اور نمک ہے یہ سب میں پانی میں ڈال کے پکنے رکھ دوں گی جب پانی کو ایک اُبال آ جائے گا تو پھر میں اس میں چاول ڈال دوں گی اور پھر میں اسے دمپے دوں گی دیکھیں مشلی میں نے ساری فرائی کر دی ہے مشلی یہ ساری اس طرح سے فرائی ہو گئی ہے پھر ہم اس کو دمپے دیں گے وہ بتائیں گے آپ کو کس طرح سے اس سے دمپے دیں گے دیکھیں پانی کو جوش آ چکا ہے اب میں اس میں چاول ڈال دوں گی اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے نمک میں نے دو کھانے کے چمچ ڈالا تھا اس میں آپ لوگ اپنے حساب سے ڈالیے گا دیکھیں چاول ہو چکے چاول ہو چکے ہیں ایک کنی جیسا چاول ہے گیا زیادہ نہیں ہم پکائیں گے وہ نہ نرم ہو جائیں گے اب ہم اسے چھان دیں گے چار پانچ پیس ڈال دیں بتاؤں ہاں وہ تھوڑے سے اس میں ڈال دیں گے تھوڑے ہم اوپر ڈال دیں گے یہ رہ کے میں اس میں آدھی مشلی میں مسالے میں ڈال ہو گی اور آدھی میں چاولوں کے اوپر رکھو گی اب میں اس میں کرینہ ڈال دیں گے کرینہ ہم اس میں ڈال دیں گے سارا چاول سارے میں نے ڈال دیں گے چاول سارے میں نے ڈال دیں گے یہ جو مشلی فرائی کیے تھے اس کا تیل ہم نے نکال لیا تھا جو بج گیا تھا وہ ہم چاولوں کے اوپر ہی ڈال دیں گے تھوڑا سے ہم زردے کا ڈال دیں گے یہ میں سارے مسالے ڈال دیں گے بھنیا اور مرچے اوپر میں نے دھنیا اور جو تیل تھا مشلی کا فرائی کیے تھے وہ ڈال دیں گے آدھی مشلی میں نے نیچے مسالے میں رکھی آدھی میں اوپر لگا رہی ہوں تاکہ ٹوٹے بھی نہیں اور نکالنے میں بھی ہمیں آرام سے نکالنے ملے کیونکہ مشلی ٹوٹ جاتی ہے بھنیا 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 ملے دیکھیں بریانی ہماری دم پہ آ چکی ہے دم پہ آ چکی ہے اب میں اس کو دش میں نکا رہی ہوں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو نیچے کا پیستہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیچے بھی سابیت ہی مسلی نکلی دی دیکھیں میں نے ٹری میں نکال دیا ہے اور بہت اچھے سے بن گئی ہے مشلی ٹوٹی بھی نہیں ہے ہم نے اوپر دم پہ دیا تھا بلکہ جو نیچے ڈالے تھے وہ بھی نہیں ٹوٹی ہے وہ بھی بلکل سابیت سابیت نکل رہی ہے اس طرح سے آپ لوگ بھی بنائیے اپنی گھر والوں کو کھلائیے اگر یہ میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو آپ لوگ ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس کریں آپ لوگوں کو اگر میری ریسیپی پسند آئیے تو ضرور بتائیے گا اور پھر ملتے ہیں ہم اگلی ریسیپی کے لیے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ